جو اصل شکر ہے نا وہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگز ہیں اس کو اللہ کی فرمہ برداری میں استعمال کرنا ہے یہ اصل شکر ہے آنکھوں سے زنا نہ کروں کانوں سے میوزک یا غیبت یا چغلی زبان سے گالی گلوچ یا کسی کو تکلیف نکسان نہ پہنچاؤں یہ بے شک میں الحمدللہ زبان سے تا مرضی کہہ رہا ہوں بٹ میں اگر اپنے لیمز اور اپنے عمال سے شکر ادا نہیں کر رہا تو یہ کفر ہے بیسکلی ہم یہ لیکچر کیوں سن رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کیلئے ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کیلئے ہم صدقہ خیرات کیوں کرتے ہیں اپنا جو پیسہ جو بڑا محبوب ہے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کیلئے انفیکٹ ہم اس دنیا میں بھیجی گئے ہیں داکہ ہم اللہ کو راضی کر کے آئیں وَإِن تَشْكُرُ يَرْضَاهُ لَكُمْ قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اگر شکر کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جائیں گا بسم اللہ الحمدلللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومنولہ روش راح لی صدری ویسر لی امری وحلول اقتطا مللسان یفقا وقولی اللہم انفائنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفاؤنا وزدنا علم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتے برون I hope آپ سب خیریت سونگے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہم سب کو اللہ اپنی جندتوں میں کٹا فرمائے ہیلن کلر ایک آتھر ہے وہ نے کہا تھا کہ I cried because I had no shoes until I met a man who had no feet میں نے آسوں بہائے I felt sad because I had no shoes جب تک میں اس انسان سے میری ملاقات ہوئی جس کے پاؤں ہی نہیں تھے انسان کی نیچر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے کچھ ایسی ہے کہ جب ہم سے سب کو چھین لیا جائے ہمیں پھر احساس ہوتا ہے کہ تھوڑے کی کتنی value تھی otherwise ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا جب بیماری آتی ہے تو health کا احساس ہوتا ہے جب زبان کا ذائقہ چلا جاتا ہے تو ذائقہ کا احساس ہوتا ہے جب غربت آتی ہے اور پکرتی ہے تو پھر پیسے کا احساس ہوتا ہے جب مصروفیت بہت بڑھ جاتی ہے تو free time کا احساس ہوتا ہے تو انسان کی نیچر ایسی ہے somehow کہ کچھ چھننے کے بعد اس چیز کا احساس ہوتا ہے پیرنٹس کی وفات کے بعد پیرنٹس کی قدر کا پتہ چلتا ہے یاد رکھیں جو شخص زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے نا اور happiness کا جو shortest formula ہے وہ یہ ہے کہ learn to be grateful اور ہم انشاءاللہ آج اسی topic پہ بات کرتے ہیں gratefulness اور gratitude پہ اور میں آپ سے seven benefits of gratitude شکر تشکر الحمد شیئر کروں گا انشاءاللہ کہ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں جو miss out کر رہے ہیں کیسے لے سکتے ہیں اور اپنی دنیا کو بھی اور آخرتوں کی سرابیتی نہیں بنا سکتے ہیں because یاد رکھیں modernity یا جو consumerism ہے materialism ہے capitalism ہے یہ ہمیں بمبارٹ کرتی ہے کہ you should have more positions you should have that thing تمہیں fear of missing out ہونا چاہیے and it is designed to make us ungrateful imagine billions of corporations ہمیں ناشکرہ بنانا چاہ رہی ہیں تو اس time میں انسان کے پاس سب سے the blessings ہیں human history میں آپ دیکھ لیں آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے والد صاحب یا دادا کے age تک پوری انسانیت کی history میں دیکھ لیں we have much more positions and facilities than the people had سردی لگری ہے تو ہیٹر آن کر لیا ایک لک سے انورٹر آن کر لیا گھر میں لگری ہے تو ایسی آن کر لیا ہوت واتر is one tap away سب کچھ زندگی مسان ہے فیس ٹائم وٹس اپ سناپ شات ہر چیز ہمیں communication بہت ایسی ہو گیا کیا کچھ نہیں آگیا luxuries cars airplanes but subhanallah yet we are the most ungrateful of people انسانیت میں سب سے دہا ہم ungrateful بھی ہیں آپ سلپون اٹھا کے دیکھیں تو دو چار پوست کے بعد ایک نائک ایڈ آجاتا ہے ڈیزائر ریسٹلسل ہے انزائیٹی میں رہے fear of missing out ہو ایسے انجینئر کیا جائے انسان کو کہ ہر کچھ ٹائم بعد کچھ پرچیز کرتا رہے اس لئے فون کے ایک ویرینٹ آتا ہے اور چھ مہینے سال بعد ایک نیا ویرینٹ آتا ہے within within a fraction of a second many people feel depressed کہ میرے پاس اب لیٹسٹ فون نہیں ہے کیونکہ ایک نیا فون آئیپون فیفٹین ریلیز ہو گیا ہے تو پہلے تو یاد رکھیں کہ gratefulness gratitude اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو کچھ بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے اللہ کے بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو شکر گزارے ہیں اور اب دیکھیں جو لوگ بہت زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں میں تھے they live a very happy life because of gratitude they are happy ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں 80 سال کی ایج میں ان کو circumcision کا حکم دیا گیا اپنے بچے کو slaughter کرنے کا حکم دیا گیا اپنی فیملی کو ایسی جگہ پہ ایسی وادی جہاں پہ کوئی trees نہیں تھے vegetation نہیں تھی dry land آگ میں پھینکا گیا برہنہ کیا گیا یہ لوگوں کے سامنے باپ نکا نکل جائے یہاں سے کتنی آزمائشیں ہیں ابراہیم یہ بڑی qualities ہیں لیکن اللہ طرح کیا کہتے ہیں شاکر اللہ ان اعمح اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار نعمتیں دیکھیں کہ اتنی tough life سب کو جو میں نے mention کیا وہ اسے گزر رہے ہیں شاکر اللہ ان اعمح اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار اللہ نے ان کو سرات مستقیم کی ہدایت دی دی تھی اور ان کو چوز کر لیا تھا سرات مستقیم کیا یہاں پہ gratefulness and gratitude ہے دنیا میں بھی اللہ نے اس کی وجہ سے وَآتَيْنَاهُ اگر تم اللہ کی اکیلے عبادت کرتے ہونا تو اللہ کے شکر اتا کرو نو علیہ السلام کو دیکھ لیں nine and fifty years تو صرف دعویٰ کی ایجا ان کی کتنی تکلیفات قرآن پڑھ کے دیکھ لیں آپ سورہ نو میں یا رب میں نے ان کو صبح پکارا اور شام میں پکارا دن اور رات میں پکارا اعلانیہ پکارا اور پرائیویٹ کنورسیشن ساتھ پکارا اور کتنے لوگ اسلام قبول کیا وَمَا آمَنَا مَعْهُ إِلَّا قَلِيلِ تھوڑی لوگوں نے اسلام قبول کیا اتنی تینشنز اتنے پرابلم سٹریسز کے بعد وہ کیسے تھے اِنَّهُ کَانَ عَبْدًا شَكُورًا بڑے اللہ کی شکر گزار بندے تھے یارب تیرے بڑا کرم ہے and the most grateful of all creation was محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نمی رات کو لمبا لمبا قیام کرتے سمجھ میں آتا ہے کہ ملٹیپل آورز کا تھا وہ کیونکہ ہم بھی تو ڈیڑھ دو گھنٹے کا ترابی میں قیام کرتے ہیں ہمارے تو پاؤں نہیں سوچتے اللہ کی نمی پتہ چلتا ہے کہ تین چار پانچ گھنٹے سے لمبا قیام کرتے تھے اور جب ان کے پاؤں سوچ جاتے اور کریکس پڑ جاتے تو حضرت عائشہ نے کہا یارسول اللہ آپ کے تو اکلے پچھلے کنا معاف ہیں آپ کیوں اتنا کہہ رہے ہیں آپ نے کیا کہا یارسول اللہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور اللہ تعالی بھی نا قرآن میں بھرا پڑا ہے چاہتے ہیں کہ ہر انسان اللہ کی تعریف پیان کرے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے پانچ سورتوں کی شروعات الحمدللہ سے کی ہے سورہ فاتحہ سورہ انعم سورہ قحف سورہ صبح اور سورہ فاتحہ یہ سات یہ جو پانچ سورتیں ہیں ان کی شروعات الحمدللہ سے کی ہے now what is the difference between حمد and شکر حمد اور شکر میں کیا فرق ہے تو امام قرطبی اور امام طبری رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ یہ دونے ایک ہی چیزیں ہیں انسان کہہ سکتے ہیں الحمدللہ شکر یارب تیرا تمام تعریفیں تیرے لی ہیں تیرے شکر کرتے ہوئے لیکن others اور زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ حمد اور شکر میں فرق یہ ہے کہ حمد is verbal اور شکر is verbal پلس فیزیکل so in a nutshell حمد is verbal الحمدللہ کہنا زبان شکر ادا کرنا بٹ جو complete شکر ہے اس کے اگر میں holistic اور in a nutshell definition بیان کروں تو وہ دل سے شکر گزار محسوس کرنا اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا محسوس کرنا ایسے محسوس کرنا کہ ہر طرف سے اللہ کی نعمتیں مجھے پکڑی ہیں زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا اور عمل بالجوارح اپنے ہاتھوں سے اپنے ٹانگوں سے اللہ کا شکر ادا کرنا کیسے جو رب نے نعمتیں دی ہیں اور یہ holistic definition شکر کی جو رب نے نعمتیں دی ہیں مجھے ان کو میں رب کی فرمربرداری میں اطاعت میں obedience میں استعمال کروں اور میں رب کی نافرمانی میں نہ استعمال کروں یہ شکر ہے آنکھوں سے زنا نہ کروں کالوں سے میوزک یا غیبت یا چغلی نہ سنو زبان سے گالی گلوچ یا کسی کو تکلیف نقصان نہ پہنچاؤں یہ بے شک میں الحمدللہ زبان سے مرضی کہہ رہا ہوں بٹ میں اگر اپنے لیمز اور اپنے عمال سے شکر ادا نہیں کہہ رہا تو یہ کفر ہے بسکلی یہ شکر تو نہیں ہوا لیٹ می راب دس اپ دس لیکچر اپ ان منشننگ سیون بینیفٹس اف شکر جو انسان شکر کرتا ہے اس کے کیا سیون بینیفٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نصیب کرتے ہیں اور آخر میں ہم بات کریں گے شکر لائف میں لانا کیسے ہے سو پہلا بینیفٹ سبحان اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پہلا بینیفٹ یہ بڑی چھوڑی چیز لیکن سب سے بڑا بینیفٹ اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ لیکچر کیوں سن رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کیلئے ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کیلئے ہم صدقہ خیرات کیوں کرتے ہیں اپنا جو پیسہ جب بڑا محبوب ہے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کیلئے انفیکٹ ہم اس دنیا میں بھیجی گئے ہیں دیکھیں اللہ کو راضی کر کے آئیں اور احسن عملہ کیوں کرنے ہم نہیں کیونکہ اللہ راضی ہو جائے یاد رکھیں شکر سے اللہ راضی ہوتا ہے وَإِن تَشْكُرُ يَرْضَاهُ لَكُم قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اگر شکر کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جائیں گے اللہ اکبر بہت ہی بڑا اللہ کی طرف سے توفہ اور اللہ کی طرف سے راضی ہونا یہ جنت سے بڑا توفہ ہے وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّةٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِ الْأَنْحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَةُ يَبَتَنْ فِيهَا وَجَنَّةٍ عَدٍ یہ سارے ریوارڈز کے بعد نہیں 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 اس سے بڑا بھی ایک ریوارڈ ہے وَارِضُوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَر ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْحُزِيمِ اور اللہ کی رضا اسے بڑا ریوارڈ ہے تو جنت سے اس کے تمام بلیسنگ سے اور نعمتوں کی مل جانے سے بڑا ریوارڈ کیا ہے اللہ راضی ہو جائیں گے ان کو روشن نہیں کر دیا تو انہیں ہمیں اسے کچھ عطا نہیں کر دیا ہمیں جھرنم سے بچانی دیا and so on and so forth اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں سب ملت ہو گیا اللہ تعالی نے اب سب سے بڑی بلیسنگ اعلان کریں گے اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضُوَانِ فَلَا أَسْخَتُ عَلَيْكُمْ بَعْدَ أَحْبَدَا اللہ اکبر یارب ہمیں ان کانوں سے سننہ نصیب فرما دے اللہ تعالی لکھیں گے کہ میں نے آج کے بعد اپنی اپنا پلیجر اپنی رضا تمہارے اوپر حلال کر دی اور آج کے بعد کبھی تم سے نراز نہیں ہوں گا آج کے بعد کبھی تم سے نراز نہیں ہوں گا اللہ کا پلیجر یہ سب سے بڑی نعمت ہے تو جو شکر کرنے والا ہے اس کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے اور کیا چاہیے اگر یہ ایک ہی ہونا اور کچھ بھی نہ ہو تو یہ کافی ہے دوسرا جو اس کو ریوارڈ ملتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دیکھے اگر تم شکر والے بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے اللہ شکور ہے اللہ شکور کس کے ساتھ ہیں جو شکر کرنے والا ہے اور جو نیکیاں کرنے والا ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے اب العالیہ ایک تابعین میں سے ہیں اور کمال کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ no one will suffer اور وہ شخص بچا لیا جائے گا جو ان دو سٹیٹس میں سے کسی ایک میں ہوگا جو ان دو حالات میں سے کسی ایک میں ہوگا نمبر one in the favor of اللہ سبحانہ وتعالی thanking him for his blessings نمبر two in a sin repenting from it جو ان دو سٹیٹس میں سے کسی ایک میں ہے وہ سفر نہیں کرے گا وہ بچا لیا جائے گا اللہ کی نعمتوں میں ہے اور اللہ کا وہ constantly شکر دا کر رہے ہیں زبان سے اور limbs کے ساتھ یا پھر وہ گناہوں میں ہیں اور اللہ کے ساتھ توبہ استغفار repentance کسکسرت سے کر رہا ہے اور پشتار اپنے گناہوں پہ ہیں جو ان دو سٹیٹس میں ہے وہ بچا لیا جائے گا اللہ اکبر تیسری جو چیز وہ یہ ہے کہ preservation guarantor of blessings and the increase of blessings جو already نعمتیں ہیں میرے اور آپ کے پاس ان کو بچا کے رکھنے والی چیز شکر ہے ان کو دوام بخشنے والی چیز شکر ہے اور آئندہ جو نعمتیں ملنی ہیں وہ لے کے دینے والی چیز بھی شکر ہے وَإِذْ تَأَذَنَا رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنْا عَذَابِ لَشَدْئِدِ رب نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کر گئے ہمیں تو مزید عطا کریں گے تو شکر کرنے سے ایک تو preservation of blessings grantor of blessings یہ شکر ہے اور دوسری چیز اور نعمتیں انسان کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں چوتھی چیز جو چوتھا benefit شکر کا وہ یہ ہے کہ شادی میں خوشیاں یاد رکھیں if gratitude is lacking in a marriage then that marriage is disturbed and destroyed focus on the positives حدیث میں آتا ہے اور تمہیں کوئی اس کی بات بھری بھی لگتی ہے تو بہت ساری اس کی qualities ہیں جو اچھی لگتی ہوں marital harmony اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا ہوگا اللہ کا بھی اور دوسری انسان کے بھی اپنے spouse کا بھی کہ اس میں اگر یہ equality بھی تو ہے یہ سب چیزیں بھی تو ہیں اگر کیا ہوگا ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو مجھے پسند نہیں آتی but اگر ہم وہ blinkers of ingratitude پہن لیں گے اور ہم صرف focus کریں گے negatives پہ تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اپنے شادی ستا لائف میں خوش ہو سکیں because I have a lot of experience in counseling and marriage counseling as well تو جو ایک چیز boil down کرتی ہے نا وہ ناشکری ہے وہ کفران نعمت ہے اور دوسروں کی کاموں کا ان کے favors کا ان کے ہارڈ ورک کا ان کے احسانات کا کی ناشکری کرنا دوسری کی ایک غلطی کی ویسے سب کو cancel کر دینا یہ بہت بری چیز ہے اور یہ چیز بڑا دوخ بھی دیتی ہے اور بڑا one of the biggest reason and catalyst for breaking marriage تو پاسوی چیز جو اللہ سبحانہ اللہ شکر کے ذریعے اطا کرتے ہیں وہ ہے every goodness سبحان اللہ ہر طرح کی خوشی ہے ہر طرح کی نعمت چاہے وہ happiness ہو gratitude کا جو trait ہے اس کو تو مسلمان تو کیا non-muslims بھی praise کرتے ہیں اور کیسے ہو ستا ہے ایسا کہ جو چیز non-muslims یا ایک universally praised trait ہو اسلام اس کے بارے میں بات نہ کرے یا اسلام اس کو acknowledge نہ کرے تو happiness is equal to being grateful and having gratitude in life اور اس کے بہت ساری بہت ساری researches ہیں جو میں نے پہلے بھی اپنے کسی lecture میں gratitude or gratefulness کی lecture میں نے share کی تھی تو خوشیاں ملتی ہیں health mental peace جو لوگ positive سے focus کرتے ہیں they have less visits to the doctors anxiety, depression کم ہوتا ان کے اندر انظرو الہ من ہوا اسفل من کم اس کو دیکھو جو تمہارے سے نیچے ہے دنیا کی حوالے سے وَلَا تَنْزُرُوا إِلَا مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ اس کو مَتْ دیکھو جو تمہارے سے اُبْرَا کیوں فَوَا اَجْدَرُوا اللَّا تَجْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تاکہ تم شکر گزار بنو گیا اور اللہ کی نعمتوں کا کفر نہیں کرو گیا so focus on the positives جو شکست ہیں میں لائف میں مشکلات میں پریشانیاں ہیں تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جو دو آنکھیں ہیں کتنے کی بیچو گیا ہمیں اور جو آپ کا لیور بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے وہ کتنے کا بیچو گیا ہمیں اور جو آپ without pills without medication آرام سے نیند سو جاتے ہو وہ کتنے کی کتنے روپیز کی ہمیں دو گئے جو لنٹوں میں ہاتھ دیئے ہیں ان کو آپ کتنے کتنے ڈالرز کا بیچو گیا جو رب العالمین نے kidneys عطا کی ہیں جو تمہارے لئے ہر ٹائم کام کر دیں 24 گھنٹے اور اگر ایسے انسان سے پوچھا دے کہ تمہارے پاس جو نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے اسلام کی اس کے پر میں کیا خیال ہے کتنے بلین ڈالرز کا اسلام دے دو گئے اپنا تو اگر ہم ریلائز کریں تو we are a multi trillion ڈالر انڈسٹری جو ہمارے اندر لگی بھی ہے اور سب سے بڑی جو چیز ہے اللہ نے ہم جب اسلام کی نعمت دی بھی ہے تو there are lot of things جو ہماری لائف میں ہیں but ہم سبحان اللہ mindfulness نہ ہونے کی وجہ سے thoughtful نہ ہونے کی وجہ سے ان کو skip کر رہے ہوتے ہیں تو مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ how to inculcate gratitude in my life تو میں سے تو کسی اور دن انشاءاللہ اس پر detail میں lecture دیں گے but I just want to mention one thing وہ یہ ہے کہ be mindful of the blessings of اللہ سبحانہ وتعالی اور آپ ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہیں جب بھی صبح اٹھے تو اپنے فون پہ ہی اپنے فون تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے اٹھا کے اس میں پانچ نیمتیں لکھیں what are you grateful for اور اگل دن میں لکھیں تو پھر مزید پانچ لکھیں and practice this habit every single day only five blessings and know what this is a life changing activity جو انسان کرتے ہیں ان کو انہوں نے feedback کی دیا کہ ہماری زندگی بدل گئی یہ کام کرنے because when we wake up in the morning we are like our brain starts thinking on the positives not the negatives and the start of the day is happy is in gratitude and gratefulness even researchers کہتے ہیں جو دنیا کے top CEOs and industrialists and entrepreneurs they start off their day by praising their God or praising mother nature or praising xyz for the blessings they have when alhamdulillah we are muslims ہم ہم جب بھی صبح اٹھتے ہیں کیا بولتے ہیں الحمدلللہ پہلا لفظ کیا ہے الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا وائلہ نشور اور رسول اللہ صلی اللہ ساتھ دیکھ لیں how mindful was he کہ جب بھی صبح اٹھتے پہلا وارڈ جو بولتے ہیں الحمدللہ اللذی احیانا یا رب باقی چیزوں کی نعمتوں کی دور کی بات ہے تو نے مجھے زندگی واپس لٹا دی میری سانسیں واپس دے دی اس کا شکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کہتے ہیں الحمدللہ اللذی اتعامنی حیاتا تعامنی کھانا کے بعد یہ مسنون دعا ہے جب بھی کپڑے پہننے کے بعد الحمدللہ لذی کثانی اذا ثوب ورزقانی من غیر حول منی والا قوا جب واشروم سفارہ ہو کے نکلتے کہتے ہیں غفرانک الحمدللہ اللذی اذهب عن الاذا وعفانی کسی بندے کو پرابلم میں دیکھتے تو کیا کہتے ہیں الحمدللہ اللذی اعفانی من مبتلاک بہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اچھی خبر ملتی یا کام بڑا ہو جاتا تو کیا کہتے ہیں الحمدللہ اللذی بنعمت مصالحات ہر نعمت کے بعد ہر ایونٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چھوٹی سے پوشن سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا جب بھی آپ کسی چیز کے بارے پریشان ہوتے کوئی بری خبر ملتی کیا کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کے ہر حال میں شکر ہے سو یہ کیسے ہوتا ہے یہ باتیں یہ انسان کے اندر یہ چیزیں کیسے انکلکیٹ ہوتی ہیں جب وہ مائنڈفول ہے جب وہ ہر ٹائم فون میں نہیں گھسا گزرتے ہوئے چلتے ہوئے پیتے ہوئے کھاتے ہوئے یا ٹی وی دیکھ رہے اور یاد رکھیں اللہ کا شکر وہی کر سیتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے چاہے اپنے دماغ میں یا اپنے زبان پہ مجھے یاد کرو میں تو میں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو میرا کفر نہ کرو تو اللہ کے یاد کرنے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے جو یہ لیٹر ہے نا اگر فارمر نہیں ہوگا اللہ کا ذکر یا اللہ کے بارے بھی انسان تھوٹفول نہیں ہوگا تو شکر بھی ادا نہیں کر سیتا تو بی مائنڈفول پریکٹس مائنڈفولنس اپنے کھانے کو فیل کر رکھائیں اپنے اولاد کو دیکھیں اور کہیں کہ یا اللہ میں تیرے نعمتوں کے زبان سے بچتا ہوں اور تیرے آفیتے چلے جانے سے بچتا ہوں تو سے الحمدللہ حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین زکر لا الہ لالہ ہے اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو سب سے بہترین کلمات پسند ہیں وہ کیا ہیں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ لالہ واللہ اکبر اس میں الحمدللہ الحمدللہ کسرے سے پڑھیں الحمدللہ حدیث میں آتا ہے الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان گیاب کو بھر دیتا ہے نیکیوں سے ایک میں سٹوری سناتا آپ کو جعفر صادق رحمہ اللہ بہت بڑے پائیس صالحین میں سے ہیں جو کہ جعفر بن صادق بن محمد الباکر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے فادر محمد الباکر ان کا کیمل جو تھا with all the food and clothing وہ گم گیا اور وہ پڑے پریشان اور حیران ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے انہیں منت مانگی اور کہا کہ یا اللہ اگر میرا اونٹ مل جاتا ہے تو میں تیرا ایسا شکر ادا کروں گا تیری ایسی حامد و سنا بیان کروں جو میں نے آج تک نہیں کی ہوگی and lo and behold انرا کیمل کچھ دربار واپس آجاتا ہے سارے سمان کے ساتھ تو وہ اپنے کیمل کے پر بیٹھتے ہیں اور سوار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں اس بلیسنگ کے لیے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اللہ کی کیسی حمد اور سنا اور تعریف بیان کریں گے and he prepares himself he does vizu اور وہ کر کے آتے ہیں اور اپنے آپ کو جو prepare کرتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ and that's it لوگ کہتے ہیں کہ بس آپ نے تو کہا تھا کہ آپ بہترین اور کمال کی بتے نہیں کیسے الفاظ بولیں گے اپنے بزے کہہ دیا کہتے ہیں میں نے کچھ miss کیا کیا میں نے کچھ چھوڑی یا کیا اس کو کہتے ہوئے میں نے دنیا اور جہانوں کی تمام الحمدللہ تمام نمتوں اور تمام جو attributes اس کو اللہ کی طرف divert کر دیا کہ اللہ ترا شکر ہے اور ترا فضل ہے and that this is what he said سبحان اللہ because they were people of knowledge سبحان اللہ اسی طرح سے جب ہم mindful ہوں گے اور ہم اللہ تعالی کی blessings کو ہر طرف سے دیکھ رہے ہوں گے even جب ہم نے ہیٹر کے سامنے بیٹھ گئے اور ہمارے ہاتھ گرم ہو گئے یا جب ہم نے کچھ پانی کیسے پلے لیا ہے یا جب ہم نے کھانا کا نمائے لیا ہے اور it's tasty ہمیں اللہ کی blessings کا اندازہ ہوگا تو ایک جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سجدہ شکر کرنا جب بھی کوئی نعمت بڑی ملے سجدہ شکر کریں اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا سجدہ شاکرن سجدہ شکر کیا کرتے تھے یہ سنت بھی ہے اور بہت سارے صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت صحابہ سے بھی ثابت ہے کعب ان مالت کو جب پتہ چلا اللہ نے ان کے بارے میں آیات نازل کی اور وہ جو ان پر بائیکارٹ تھا وہ ہٹا دیا گیا تو فوراں سے کیا کیا ہے سجدہ شکر ادا کیا علیوی نبی طالب جب وہ خوارج سے لڑے تھے رضی اللہ عنہ اور انہوں نے کارپسز اور ڈیڈ بوڈیز میں وہ والی بوڈی اور رول نشانہ دیکھے جو اللہ کے نبی نے ان کو بتایا تھے کہ اگر تم ان ڈیڈ بوڈیز میں فلا فلا نشان دیکھ لے تو تم حق پہ ہوگے نہروان کی جنگ تھی اس میں جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سائنس پائے گئے اور الحمدللہ خوارج خلاف لڑے ہیں کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کمال اور یہ سارے لیکچر کا کراکس ہے وہ کہتے ہیں کہ یقال شکر ترق المعاسی اور وہ کہتے ہیں کہ جو اصل شکر ہے جو اصل شکر ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے زبان سے الحمدللہ کہنا کی ویٹج نہیں رہتی اور ختم ہو جاتی ہے جب انسان زبان سے آنکھوں سے کانوں سے گناہ کر رہا ہو شرم گا کے گناہ کر رہا ہو تو جو اصل شکر ہے نا وہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور اللہ تعالی کی جو بلیسنگز ہیں اس کو اللہ کی فرمہ برداری میں استعمال کرنا ہے یہ اصل شکر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی الحمدللہ اللہ تعالی کا بڑا شکر ہے ہماری فلم کامیاب ہو گئی ہمارا گانا کامیاب ہو گیا لا الہ الا اللہ ایک بندہ جیسے کہے کہ اللہ کا شکر الحمدللہ میرا جو براثل ہے وہ چل گیا یا میرا جو شراب ہے وہ بگ گئی یہ کیوں سے شکر ہے اصل شکر جو بتے کیا ہے عمل کے ساتھ شکر رب نے بلیسنگز دی ہیں ان کو رب کے خلاف نہ استعمال کرنا بلکہ رب کو راضی کرنے کے لئے استعمال کرنا اور اللہ کی بلیسنگز کے بارے میں کانشیس رہنا اور ابزورف کرنا اور کانسٹینٹلی الحمدللہ کہنا جیسے ہیلن کیلن نے گاتا کہ ایسا نہ ہو لائف میں کہ مجھ سے اور آپ سے ساری چیزیں چھین لی جائیں اور پھر ہمیں حساس ہو کہ تھوڑے ہی کیا ویلیو تھی اللہ تعالیٰ ہمیں شکر والا بنائے ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے جو یہ شخص دعا پڑھتا ہے چوبیس گھنٹے ذکر کرنے سے بہتر ہے اس دعا کو پڑھنا اور دن میں کم از کم یہ دعا اللہ آزمی پڑھا کریں اور اللہ کا کسرے سے شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کی توفیق دے بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ